کہ ان دس ٹائم پاکستان ڈیفارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں کھانے کو آٹھا مجھے اثر نہیں ہے پٹرول تک نہیں مل رہا ان حالات میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو مزید قرضہ دینے سے مو پھیر لیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہوں اگر پاکستان مجھ سے مدد لینا چاہے یوں نو کہ کیا ایک کامن پرسن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے مدد لے لینی چاہیے ان حالات میں میں اس حوالے سے انڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو اپنے ملک کو دیکھیں جہاں پہ پورٹی لیند سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں پاکستان کی لیے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک خودمختار گھنٹری ہے اس کو کسی سے مدد لینے کی بجائے خاص طور پر انڈیا جیسے ملک سے مدد لینے کی بجائے اپنی مدد خود کرنی چاہیے ہمارے بیل جا رہے ہیں پانی ہم کیا لے رہے ہیں یہ گندہ پانی جسے ہم کپڑے دوائیں مجھے یہ بتائیں نماز پڑھنے کے قابل ہیں وضو کرنے کے قابل ہیں یہ نل لگے ہوئے باہر سب بائی لوگ ادرا آج سے کوئی بھی بائی پانی کا لائن میں نہیں کھڑا رہے گا میں سب کے گھر میں تین تین نل لگا جنے والا جس کو گرم پانی سنانے اس کے لیے گرم پانی کا نل جس کو تھنڈے پانی سنانے اس کے لیے تھنڈے پانی کا نل اور تیسرے نل نہیں تیسرے نل میں پانی نہیں آئے گا بابا مزا آیا دونے کے قابل نہیں ہے بچے کولی کر لیتے ہیں نا تو بچوں کو الٹیاں موشن لگ جاتے ہیں پیٹ سراغ ہو گیا میرے بیٹے کا رات پر تین نسلیں برباد ہو گئی ہیں ان ڈاکو نے انگریز کی غلامی سے ہمیں نجات ملی کیزم محمد الجنہ رحمت اللہ رحمت اللہ نے نمسکار دوستو پاکستان میں جنتہ مہنگائی سے پریشان ہے جیسے جیسے گرمی بڑھنے لگی ہے ویسے ویسے پاکستان میں پانی کی کلت بھی بڑھنے لگی ہے بجلی کے تو پاکستان میں پہلے سے ہی برے حال تھے مگر جب گرمی پوری طریقے سے اپنا رنگ دکھائے گی تو پاکستان کے لوگوں کا کیا ہوگا لوڈ شیڈنگ سے تو وہاں کے لوگ ابھی بھی پریشان ہیں اور گرمیوں میں پانی اور بجلی کی کتنی جرورت ہوتی ہے سب کو پتا ہے اوپر سے پاکستان کا کھجانہ کھالی ہونے کی کگار پر ہے گرمیوں میں پاکستانیوں کے برے حال ہونے والے ہیں آٹے کی کمی سے تو پاکستان پہلے ہی جوج رہا تھا اب انڈیا نے بھی پاکستان کو ایک اچھے پڑوسی ہونے کے حصہود دیتے ہوئے اپنے پڑوسی کو گھیوں دینے کا آفر کر دیا ہے مگر اس میں بھی کچھ پاکستانیوں کو تو کوئی ساجش نجر آئے گی دوسری طرف اپوزیشن پارٹی کے امران خان بھی کوئی موقع چھوٹنا نہیں چاہتے ہیں اور اپنا فائدہ لینے کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں چاہے پھر پاکستان اور زیادہ گھڑے میں ہی کیوں نہ چلے جائے پاکستانی پبلک کا مہنگائی سے دھیان بھٹکانے کیلئے جیل بھرو آندولان شروع کر دیا ہے تو آپ بھی آگے اس ویڈیو میں دیکھیں کہ پاکستان اپنے نیتا اور پانی کی کمی سے کس طرح سے پریشان ہے اور ایک دوسرے پر کیچاڑ اچھال رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ویسے تو جیسے نارملی لوگوں کے خیال میں آئے مطلب جیسے بنائے ہوئے ہمارے جو معاشرے میں لوگ جس طرح ہے نا اس میں تو یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے اور ہماری آپس میں شروع سے لڑائی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے تو وہ تو ایک مائنڈ میں آتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم جو ہے وہ مطلب عوام کے حالے سے دیکھا جائے تو ہم بھی جیسے اپنے ایک ملک کو محبت کرتے ہیں اسی طرح جو بھارتی لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مذہبی ہے بھارت جو ہے وہ ایک ہندوستان ہندو ملک ہے اور پاکستان جو ہے مسلمانوں کا ملک ہے لیکن اگر اور ڈیپلی دیکھا جائے تو جو بھارت ہے وہاں بھی بہت سارے مسلمان موجود ہیں تو کوئی نیگٹیف جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے اگر لیا جائے تو ایک بہت اچھا دونوں ملکے جو ہے ترقی کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان دس ٹائم پاکستان ڈیفارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں کھانے کو آٹھا میری اثر نہیں ہے پیٹرول تک نہیں مل رہا ان حالات میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو مزید قرضہ دینے سے مو پھیر لیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہوں اگر پاکستان مجھ سے مدد لینا چاہے یوں نو کہ کیا ایک کامن پرسن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے مدد لے لینی چاہیے ان حالات میں اصل میں دیکھیں مدد اگر ہم مطلب بھارت سے لیں آئی ایم ایف سے لیں چائنا سے لیں سعودیہ سے لیں تو یہ اس مائن سیٹ سے نکلنا چاہیے ہمیں ہم کب تک مدد لیتے رہیں گے کسی اور ملک سے کسی اور سے اگر ایک چھوٹا گھر بھی ہے اگر وہ ڈیفارڈ کر رہے ہیں اگر وہ اس کا حالات ٹھیک نہیں ہے تو وہ اگر ایک رشتہ دار سے مدد لے رہے ہیں وہ اگر منع کر دیتا تو دوسرے سے لے گا دوسرا منع کر دیتا تو تیسرے سے لے گا تو دیس اس نہ دا سولوشن سولوشن یہ ہے کہ ہمیں وہ والے پوچیبلٹیز دیکھنی چاہیے کہ جہاں سے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں خود جو ہے وہ اپنے آپ کو امپاور کریں سو پاکستان کو ایمپاورمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان کو ایک سے دوسری طرف موگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر انڈیا کی جماعت آر ایس ایس کی جماعت کے لیڈر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ پاکستان کس مشکل وقت نہ مدد کر سکتے ہیں پاکستان کو فوڈ کرائسیس سے باہر نکال سکتے ہیں پاکستان کو پچی سے پچاس لاک تن گندم دے کر لیکن پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان نے ان سے مدد کی کوئی بھی اپیل نہیں کی ان سے کوئی بھی باتشیت نہیں کی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے میں اس حوالے سے انڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو اپنے ملک کو دیکھیں جہاں پہ پورٹی لیند سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں پاکستان کیلئے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک خودمختار گنٹری ہے اس کو کسی سے مدد لینے کی بجائے خاص طور پر انڈیا جیسے ملک سے مدد لینے کی بجائے اپنی مدد خود کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اتنے اتنے پروٹوکولز لے رہے ہیں اتنا ان کے ساتھ پروٹوکول آتا ہے نہ جس کی کوئی وجہ ہے نہ کوئی بات ہے اب مریم نواز کو دیکھ لیں اس کے ساتھ پروٹوکول کیوں وہ کی سودے پہ ہیں کیا ہیں وہ ٹھیک ہے وہ صرف ایک کہہ لیں کہ ہمارے نواز شریف کی بیٹی ہیں تو اس لیے ان کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اگر یہ پروٹوکول ختم کر دیں سب کچھ یہ ختم کر دیں تو یہ گندم خود لے سکتے ہیں ہمارے اتنے کرزے اتر سکتے ہیں کیوں نہیں ایسے کر رہے ہیں کیوں نہیں سوچ دیں ملک انڈیا سے مدد لینے میں کباحت کیا ہے ہمارا ہم سائے ملک ہے ہم رشیہ سے مدد لے رہے ہیں رشیہ کے پاس جا رہے ہیں فرانس کے پاس جا رہے ہیں یو ایسے سے مدد مانگ دے ہیں چائنا سے ہم مدد مانگتے ہیں ہم کشکول لے کر پوری دنیا میں پھیڑ سکتے ہیں لیکن ہم سائے ملک انڈیا سے بھارت سے ہمارے بارڈر ساتھ ہیں مدد لینے میں یا مدد کی بات کرنے میں حرج کیا ہے آخر کس چیز کا ایگو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی تو یہ دیکھیں کہ ہمیں ان سے مدد کیوں لینے چاہیے جبکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مدد کیوں دیں گے وہ ہمارے اوپر یعنی کہ کابض ہونا چاہتے ہیں آپ نائنٹی سکسٹی فائی میں دیکھیں کس طرح وہ ہمارے اوپر آئے ہیں یعنی کہ وہ سبس باگ دکھا آگے ہمیں یعنی کہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں سر پھر وہی بات ہوگی نا امریکہ ہماری مدد کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ ہم پہ کابض ہونا چاہتا ہے آپ یہاں بہت سے بات کریں سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ امریکہ کے غلام ہیں کیونکہ امریکہ ہمیں فنڈ دیتا ہے ہماری مدد کرتا ہے پھر اس کے بدلے میں ہم اس کی غلامی کرتے ہیں اب تو انڈیا نے مو سے بولا ہے کہ ہم مدد کرنے کو تیار ہیں بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا سنڈنگا پر برا وقت آیا افغانستان پر برا وقت آیا انڈیا نے ان سب کی مدد کی تو کیا وہ انڈیا کی غلامی کر رہے ہیں کیا انڈیا ان پر کابض ہو گئے ہیں دیکھیں بیسکلی انڈیا شروع سے ہی ہمارے ساتھ یعنی کہ جس طرح کا سلو کرتا آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ بڑا کلیر ہے اور وہ ہر ایک زبان پر وہ پرسیپشن ہے کہ جب تک ہمارا انڈیا کے ساتھ کشمیر والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہم کسی بھی قسم کی نیگوسیشنز کہ جو کشمیری ہمارے بھائی ہماری ماں بہنیں وہاں پہ جو اس رس ایس کی آئیڈیولوجی کی نرندرہ موڈی کی جو ایک نازی سوچ ہے اس کا جو ظلم و بربریت برداشت کر رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات قائم کر لیں تو اس سے یہ نائنصافی ہوگی ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جو ایک بڑے لمبے عرصے کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں یہ گندے پانی کا ڈرم بھائی جی یہ تو بہت گندے ہیں بہت سمیل آتی ہے اس پانی سے تو ہم کیا کریں اس پانی کا یہ تو بہت گندہ پانی ہے یہ بہت اکریس پانی ہے یہ حالانکہ صاف آیا ہے یہ صاف ہے یہ بھی صاف ہے اتنا گندہ پانی آتا ہے اللہ رحم کرے بھائی یہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ حساس کر لیں کچھ خیال کر لیں یہ تو جتنا گند جتنا گندہ پانی اس لقت لاہور شہر کے باسیوں کو پینے کو مل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے کبھی اتنا گندہ پانی لوگوں کو ملا تھا